اِنَّ اَحْمَدْهُ وَنُسَلِّمُ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فاعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید اخترلی شاہ کنزل علماء مفقر اسلام جناب محترم ڈاکٹر محمد الشرف آسف جالی کو بہت پہلے سے جانتا ہوں زمانہ طالب علمی سے جانتا ہوں کیونکہ میں بھی جامع محمدیہ نوریا بھکی سیب میں پڑھتا رہا ہوں اور ڈاکٹر صاحب بھی وہاں پہ زیر تعلیم رہی ہیں تو میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سال سینئر تھا تو ڈاکٹر صاحب قبلہ پیچھے سے آئے ہیں ایک تیز گام ٹرین کی طرح ہمیں کراس کرتے ہوئے آگے گزر گئے ہیں ڈاکٹر صاحب بچپن سے ہی نہائی تھی پریہیز اور پریہیزگار متی کی انسان تھے عام طالبیلموں سے ہٹ کے ڈاکٹر صاحب کی طبیعت تھی بہت زیادہ کھیل کود میں حصہ نہیں لیتے تھے تو یہ جو مجودہ صورتحال چل رہی ہے اس کے بارے میں دو چار دن ہوئے ایک بہت بڑی درگاہ کے سجادہ نسین سے میری ملقات ہوئی تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں جیسے کہ عام روٹین میں ہے وہ کچھ الفاظ دو رہے تو میں انہوں نے پیر صاحب سے کہا میں کہا حضرت آپ ڈاکٹر صاحب کو جانتے نہیں ہے میں بچپن سے جانتا ہوں سیدہ پاک کی گستاخی کے بارے میں تو ڈاکٹر صاحب پہ یہ صرف وصرف الزام ہے تو ڈاکٹر صاحب تو عام جو سادات ہیں اس زمانے میں ان کا بھی اتنا احترام کرتے ہیں کہ اپنی سیڈ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں چے جائے کہ سیدہ پاک کے بارے میں تصور کیا جائے کہ ان کی گستاخی کے بارے میں یہ سوائے حسد اور بغز کے اور کچھ نہیں ہے کیوں کہ میں ان پیران ازام کو بھی جانتا ہوں سادات کو بھی جانتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کو بہت قریب سے جانتا ہوں یہ سوائے حسد کے اور کوئی کچھ نہیں ہے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے اور ڈاکٹر صاحب کا جو موقف ہے یہ موجودہ جو بھی صورتحال چڑھ رہی ہے ہم مکمل طور پر سو فی سید ان کی تائید کرتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب حق پا رہے ہیں اور جو اسلاف کا ہمارا طریقہ تھا چودہ ساڑے چودہ سو سال پہلے چلا رہا ہے ڈاکٹر صاحب نے اس طریقے کو زندہ کیا ہے بلکہ اس دور میں حضرت مجدد علف ثانی رحمت اللہ علیہ کی سنت کو آپ نے پورا کیا ہے قیدوباند کی صحبتیں اور اتنی بہادری سے آپ نے مطلب پیش کی ہیں کہ بہت زیادہ آپ کے ظلم و ستمہ پہ کیا گیا ہے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ یہاں تک پتہ لگا ہے کہ آپ کو دوائیاں بھی نہیں جیل میں پہنچائی گئی تو اس کے باوجود بھی آپ نے استقامت سے اپنی جیل کی مدعثیری تھی اسے کٹا ہے اللہ پاک استقامت عطا فرمائے اور آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کے درجات مزلی مزید بلاند فرمائے اور ہم سب کو آپ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُنَاؤرِ